یہ صحابہ کی گستاخ ہوتے ہیں صحابہ سے نفرت کرتے ہیں انہیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب بھی ہاتھ میں آئے مار ڈالو ہمیں حسین منائے وہ تو شیعہ منائے ہمیں کوئی نہیں ہے کتابوں سے یہ ساری چیزیں نکال لیں کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ نصاب میں سے ایسا مواد جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے جو بالکل ہی گمراہ کرے گا بچوں کو یہ تفریق کا وہیں سے آغاز ہو جائے گا صحابہ کا ذکر کریں گے سنی کریں گے شیعہ کا کوئی کام نہیں ہے صحابہ کے ساتھ غدیر جو ہے اس کے معنی جو ہیں اس کو توڑا مروڑا جاتا ہے کہ دوست فرمایا تھا یا یہ کوئی ایونٹ ہے ہی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں سفین میں آپ ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے ہم ہوتے ہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر امام مہدی اگر آئیں گے تو آپ امام مہدی کے ساتھ ہو یا دجال کے سف میں جا کے کھڑے ہوگے ماصلت کیونکہ میرا جو سفر رہا ہم بھی آہستہ آہستہ خوج لگاتے ہوئے میں بھی ہمارے اور جو مکتبِ اہلے تشریعوں ہیں بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک دیوار ہوتی تھی یا تو ٹرکوں کی ٹرالرز کی کہ یہ شیعہ یہاں پر ماتم کر رہے ہیں اور یہ الگ علاقہ ہے نو گو ایریا ہے پہلے تو بتائیے مطلی صاحب یہ اپنے آپ کو امادہ کیسے کیا کیونکہ ہم تو بڑے پور امن اور ایسے جسے کہتا ہے مطمئن تھے کہ ہم تو بلکل ٹھیک راستے پہ ہم بلکل دیکھ لیں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی سیدھا ہی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیسے امادہ کیا اور اس ہرڈل کو کیسے کروس کرنے کے لیے کیا جستجو آپ نے کی سب سے پہلے وہ ہم جانا چاہے بہت بہت شکریہ آپ کا فاروق نظر بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ مجھے آپ نے اس پہترین خوبصورت عنوان سے جو آپ نے یہ محفل سجائی ہے اس میں مجھے انوائٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ 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 آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کے دیکھنے والوں کو دل کے گہرائیوں سے تحیات اور سلام پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ سبحانہ وآلہ کی امان میں رہیں دیکھیں فاروق بھائی ہم میں جس معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی ہے وہ سنی معاشرہ ہے یعنی سنی خاندان میں میں نے تربیت حاصل کی پلا بھڑا اور جس طرح ہمارے ہاں ایک سنی کی ذہنیت ہوتی ہے کہ جو اسکول میں جاتا ہے مدارس میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی جو زندگی گزرتی ہے جس نہج پہ وہ ہوتا ہے میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں میں نے بھی وہی باتیں سنی ہیں اپنے شیعہ بھائیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں بچپن سے ہم چیزیں یہ سنتے آ رہے ہیں یہ نہیں کہ مجھے فیملی کی طرف سے یہ باتیں بتائی جاتی تھی بلکہ یہ میں ایک نیشنل بات آپ کو کرتا ہوں کہ ایک سنی جو عام بندہ ہوتا ہے پاکستان کا فردو اس سے آپ کہیں گے پوچھیں گے یار تم شیعوں کے بارے میں کیا جانتے ہو تو وہ آپ سے کیا کہے گا وہ آپ سے کہے گا کہ جناب شیعہ ایسے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم کے دن چھوڑیاں چلاتے ہیں روڑتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں سبیل لگاتے ہیں یہ اس طرح کی کچھ آپ کو پہچان بتائے گا تو اس ذہنیت کے ساتھ ہمارے ہاں ہر سنی کے سامنے شیعوں کو متعارف کرایا جاتا ہے اس میں یہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ یہ بات نہیں ہوتی بس یہ کہ ان کے کچھ رسم و رواجیں ان لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے اور تھوڑا سا اور اگر اس عام سنی کے پاس معلومات آتی ہیں تو وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے یہ صحابہ کی گستاخ ہوتے ہیں صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ان کی مجالس کے اندر صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے اور صحابہ اکرام جو کہ قرآنی شخصیات ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ یہ کہنا ہے تو یہ پہچان ہمارے ہاں عام سنی کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ دس ایسے جھوٹ جو ایک سنی کو شیعہ کے بارے میں بتایا جاتے ہیں جس کو میں نے وہ دس جھوٹ کا جو نام دیا تھا مثال کے طور پر کہ ان کا قرآن الگ ہے وہ قرآن آخر میں امام مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے وہ غار میں ہیں اور بکری کھا گئے وہ چالیس پا رہے ہیں تو یہ جو سنی کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے فاروق بھائی جب وہ شعور کی حد کو جاتا ہے تو وہ کٹا کٹا سا رہتا ہے لازی بات ہے پھر آپ کو کنٹینر لگانا پڑیں گے پھر آپ کو جب دس محرم کا دن آئے گا تو آپ کھلے عام اپنی عبادات کو یرسم و رواج کو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا آپ کے بارے میں پورا سال پمپ کیا گیا ہے پریشر ڈالا گیا ہے کہ وہ لاوہ کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار ہے تو وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اچھا یہ کہتے صحابہ کو برا ہے اور آج یہ سڑکوں پر نکلے ہوئے تو انہیں تو جینے کا حق نہیں ہے انہیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب بھی ہاتھ میں آئے مار ڈالو تو یہ ہمارے ہاں اس طرح معاشرے کے اندر جو انتہا پسند تحریکار تھے وہ بھی جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ شیعوں کو نہیں چھوڑتے صوفیوں کو نہیں چھوڑتے ان کا بس چلے وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں جو مزار کے اندر جا کے پھٹ جاتے ہیں صوفیوں کو مار دیتے ہیں درگیشوں ملنگوں فقیروں ان کے یہ لوگ دشمن ہوتے ہیں ان کی تقریروں سپیچس کے اندر انتہا پسندی ہوتی ہے اسی طرح یہ مندروں پہ حملہ کرتے ہیں چرچس پہ حملہ کرتے ہیں الغرض ان کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے پورا ایک سفر ہوتا ہے اب میری جو تربیت ہوئی وہ بھی اسی سنی ماحول کے اندر ہوئی ہے میں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی اور سے آرے کے اوپر میں کسی مدرسے میں گیا ہوں میں انہی سنی مدارس کے اندر گیا ہوں انہی کے پاس میں نے پڑھا میرے یہی استاذ سے جو مجھے کہتے تھے کہ جناب شیعہ کافر ہیں جیاد کرنا چاہیے یہی اساتذہ تھے جو کہا کرتے تھے کہ خیر مسلم یا مرتدین واجب القتل ہوتے ہیں فلا فلا فرقہ وہ اسلام سے خارج ہے تو اب اس سیدھے رستے کی جانب جو آج آپ کا موضوع ہے میں کس طرح سے آئے اولا یہ کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تیہ کیا ہوئے کہ وہ کس رستے پہ چلنا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خود تلاش کرنا ہے ہم نے اگر کسی کی بات کو بلا تحقیق کے مان لیا تو اللہ نے جو ہمیں اخل عطا کی ہے اور قرآن نے ہمیں بار بار کہا ہے کہ قرآن کی آیات میں غور کرو یہ قرآن میں غور کسیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں کی اوپر تالے لگے ہوئے تو اسی لیے انسان کو تدبر کرنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے سو میں نے کیا اور مجھے سب سے پہلے جس چیز کی معرفت ہوئی وہ حدیث الساقلین کی اس ایک حدیث الساقلین میں فاروق بھائی آپ کے ذریعے سے آپ کے وساست سے آپ کے ناظرین سے عرض کرنا چاہتے ہیں یہ حدیث حدیث الساقلین یہ زمانت ہے سیدھے رستے کی طرف آنے کی ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے گارنٹی دی ہو رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ تم کبھی گمرانی ہوگی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کے سامنے گارنٹی دی حضور نے کہ میرے صحابہ تم کبھی گمرانی ہوگے اگر تم قرآن اور اہل عبیت کے ساتھ چلتے رہوگے قرآن سے رہنمائی حاصل کروگے اہل عبیت کے پیچھے چلوگے تو جو گارنٹی صحابہ کے لیے ہو وہ میرے لیے یا آپ کے لیے یا اور لوگوں کے لیے نہ ہو سکے کیوں نہ ہو سکے وہ ضرور ہمارے لیے زمانت کا باعث ہے تو مجھے جب اس کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی وہ نفرت وہ حسد وہ دوری وہ ساری دوروں پہ تو اہل عبیت کی جو پہچان ہے قرآن مجید نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اہد انس صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ملبغالین یہ صراط مستقیم کیا ہے وہ مستقیم رستہ کہ آپ انسانیت کی فلاو بہبود کی سوچ آپ کے دماغ میں ہوئی آپ کا ضمیر وہ انسانیت کے درد کے ساتھ وہ دھڑتا ہو اور آپ انسانیت کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی مذہب کا انسان ہو اگر وہ مشکل کے اندر ہو تو آپ کہیں کہ جناب یہ میرا بھائی ہے یہ مظلوم انسان ہے تو یہ صراط مستقیم ہے اور اہل البعیت علیہ السلام کے یہ رستہ ہے قرآن نے کہا انہمت علیہم جن پر اللہ نے انہم کہہ دے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت تعبیر ذکر کی ہے رستے کے اندر کے رستہ وہ ہونا جائی انام یافتہ بندوں کی پیچھے چلے یعنی فاروق بھائی اگر ہم ان انام یافتہ بندوں کی پیچھے چلیں گے تو ہمارے معاشرے کی اوپر اللہ کے انامات ہو گئے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا کی اندر کمزور کیوں ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کو کامیابی کیوں نہیں ہے پیچھے کیوں ہیں دنیا کی اقوام سے تو ان پر انام نہیں ہے اگر انام ہوتا تو آج ہم دنیا کی اندر سب سے کامیاب نظر آتے ہیں اگر انام ہمیں اس شکل میں آتا کیونکہ ہم انام یافتہ بندوں کی پیچھے نہیں ہیں اللہ نے خوبصورت تعبیر کا استعمال کیا اتنی پیاری تعبیر اس کے علاوہ کوئی اور لفظ یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے کہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو سکتی ہے دنیا میں سٹرونگ ہوں گے ہم اور آخرت میں لازمی بات ہے جب ہم انام یافتہ کی پیچھے چلیں گے تو انام ہمارے اوپر برسیں تو یہ سیدھا رستہ سیدھا رستہ اہل البید ارہی مسلام کا رستہ بے شک ملتی صاحب جو سوال ہے جو سمجھ لیں کہ پہلے ہی سٹیپ پہ ہم رہ جاتے ہیں یا کئی نہ کئی سے شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے وہ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ نہیں آپ پہلے سے ہی انام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں آپ کو تلاش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی آپ جیسے صحابہ کرام کے حالے سے کہا جاتا ہے ہی نہیں دائیں بھائی اس کو ڈھونڈنے کی تو یہ یہ جو مرلہ ہے کہ نہیں میں صحیح معنوں میں انام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو یا ان تک جو ہے رسائی حاصل کروں یہ ہرڈل یہ جو ایک رکاوٹ ہے یہ کیسے دور کرنی چاہیے دیکھیں فاروق بھائی یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے نا شیطان انسان کی دماغ میں ڈالے گا کہ آپ اس رستے پہ چلو اس رستے پہ چلو تم پہلے سے صحیح رستے پہ ہو آپ اگر دیکھیں گے اس لیے میں نے عرض یہ کہ جو حدیث سقلین ہے یہ ہر طرح کے ہر طرح کے وسوسوں سے نجات دیتی ہے ہر طرح کی یعنی ایک رستہ وہ ہے کہ جو حضور نے فرمائے کہ اس رستے پہ چلنا ہے تمہیں اور ایک رستہ وہ ہے کہ جو مجھے مولوی صاحب بتا رہا ہے یا مجھے میرے محلے کی مسجد کا امام اور خطیب بتا رہا ہے یا میری پارٹی کا لیڈر بتا رہا ہے یا میرے فرقے کا مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ حق پر ہوگا یا جو مجھے رسول اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے زمانت اور گارنٹی دی ہے وہ زیادہ حق پر تو حدیث سقلین وہ زمانت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے زخیرہ حدیث کو اگر ہم کھنگالتے ہیں ہمارے آل سنت کی اندر تو مجھے نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن مجید کو چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کو چھوڑا ہوں جد تک تم قرآن اور صحابہ کے پیچھے چلتے رہو گے کبھی گمرانی ہو یہ حضور نے نہیں فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کو اور اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں تو دونوں کو ساتھ میں جوڑا تو اب مجھے حضور کی گفتگو میں حضور کے کلام میں حضور کی حدیث میں اپنا ذہن داخل نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے استحادات کو حضور کے فرمان میں شامل کر دوں یہ میرا منصب نہیں ہے میرا منصب فالو کرنا ہے مجھے فالو کرنا ہے حضور نے فرمایا دیا قرآن اور اہلِ بیت اب میں کیوں جاؤں کسی مولوی صاحب کی پیجی یا میں کہوں نہیں میں پہلے سے ہدایت کے رستے تو ہدایت کے رستے یہ یہ سیدھر رستے بلکل ٹھیک اچھا ایک جو باز اور آپ کا جو سفر ہے بڑا ایک میں دیکھ رہا تھا پہلے چار سال آپ دیوبندی مدرسے میں رہے اس کے بعد پھر بریلوی مدرسے میں رہے اور اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا کہ پھر میں مسلمان ہوا تو یہ سفر یہ اتمنان آپ کیوں فیل نہیں کر رہے تھے حالانکہ پہلے ہی سٹاپ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس میں تو ہو گیا اور بلکہ دوسروں پر اٹیک شروع ہو جاتا ہے کہ میٹھ ہی کوئی باقی دوسرے غلط ہے لیکن آپ کی اندر یہ سیٹویشن بہت آسان ہے دوسروں کی اوپر اٹیک کرنا بہت آسان ہے یہ تو آسان ہے فائدہ بھی ہے مالی بھی فائدہ ہے جان کا بھی بہت فائدہ ہے پروٹوکول بھی بڑا ہے عزت بھی بڑی شورت بھی بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بھی مل رہے ہوں گی آسانی کے ساتھ ٹریول بھی ہو رہا ہوگا بڑے بڑے کانفرنسز میں آپ کو انوائیڈ کیا جا رہا ہوگا کیونکہ جناب آپ تو آپ تو اور لوگوں کو لوگوں کے درمیان میں یہ ان کو سلا رہے کہ وہ ان کی اندر میں ان کی یعنی وہ اپنی اصلیت کی درف میں اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کڑی گولیاں جو اگر ہم بچوں کو بھی دی جاتی ہیں بچہ بھی کہتا ہے اممہ میں نے یہ دوائی نہیں پینی وہ تھو کر دیتا ہے حالانکہ ڈاکٹر نے اس کو لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ ہماری ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے کہ ہم صحیح بات نہیں سننا چاہتے تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا چلوں کہ میں نے بالکل آپ نے بالکل صحیح میرے بارے میں ورک کیا ہے ریسرچ کی ہے کہ میں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے دیوبندی مدرسے میں بھی گزرا اور بریلوی مدرسے میں بھی گزرا یعنی دونوں کو میں نے دیکھ لیا اور شاید یہی وہ چیز ہے جس نے میرے دماغ میں بہت سارے سوالات مذہب سے متعلق بھی ڈالے اور پھر فرقوں سے متعلق بھی ڈالے اگر میں پہلے ایک ہی دیوبندی میں رہتا اور چلتا رہتا چلتا رہتا تو شاید میرے دماغ میں کبھی یہ چیزیں نہ آتی اور میں نے کہتا صحیح ہے یار یہ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہے دنیا وہ کونے کا مینڈک جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ دنیا پوری یہی ہے تو لیکن جب میں نے وہاں سے نکل کے اندر بریلویوں میں آیا تو آنے کے ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا یار وہ تو یہ کہتے تھے یہ اس طرح ہیں وہ تو کہتے تھے کہ یہ بریلوی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور بھی نماز میں آکے کھڑے ہوتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں یا حضور کیلئی جگہ چھوڑتے ہیں تو میں نے کہا وہ میرے استاد جھوٹے تھے ان استادوں نے جو چار سال مجھے جھوٹ سکھائے تھے ان ساروں کی اوپر جو مجھے یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ سارے غلط ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا سارے استاد میرے ایسے تھے اللہ سبحانہ وتعالی میرے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے قرآن کی یا صرف کی عربی گرائمر کی جو تعلیم دی دیوبندی اساتذہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے عربی زبان سکھائی لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو دوسرے فرقوں کے حوالے سے انہوں نے غلط باتیں کی تھی وہ اس پارٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمیاں دور ہونے لگے ورنہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کے ہر کوشش غلط ہے اسی طرح جب میں تو اس طرح دونوں غلط فہمیاں مجھے لگیں کہ یار یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں اپنے کسٹمرز کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر تو مرتی صاحب ایک جو آپ نے بات اور شیئر کی ہے ہمارے ساتھ کتا کلامی کی معافی کہ آپ نے بتایا کہ دونوں کی جو کتاب تھی نسابی جو بکس ہے مدرسے میں وہ ایک ہی تھی تو وہ کیا زبانی کلامی جنگ کیسے ہوتی تھی یہ بھی ایک حیرت ناک چیز ہے کہ کتابیں ایک ہی ہیں اور نظریات الگ الگ ہیں دیکھیں نا قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے اچھا بریلی و دیوبندیوں کا تو اتنا یہ ہے کہ فک بھی ایک ہے یعنی دونوں ہنفی ہیں پھر بھی جگڑے ہیں جگڑے کس ٹائپ کے جگڑے اسی ٹائپ کے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حیالہ صلاح کی اوپر دیوبندی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کھڑے ہو جاؤں اور جو بریلوی ہیں وہ صرف حیالہ صلاح کے لفظ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں حیالہ صلاح اور اس سے پہلے نہیں اتنے چھوٹا سا یہ اختلاف ہے چھوٹے چھوٹے ہمگوٹھے چومنے ہیں نہیں چومنے ہیں باقی حقائط کے اندر اختلافات ہیں کیونکہ ان کے جو اکابر ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں یعنی مولانا حمد رزا خان صاحب بنیلوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے دیوبند کے جو اکابر ہیں ان کے اوپر کچھ فتوے لگائے جو کفر کے اور تداد کے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ایسی تھی مثلا جو ایک دوسرے کے سوشل جو سٹینڈرڈ کے حوالے سے تھی کہ ان کا معاشرتی جو جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے وہ کچھ الگ طرح سے ہے جو بنائے گئے تھے مثلا دیوبندیوں کے بارے میں ایک چیز یہ بتائی گئی مجھے کہ جناب یہ کبھے کھاتے ہیں علانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی ہاں یہ باتیں بتائی گئی تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو میرے لیے میں نے کہا یہ کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر اس لیے مجھے لگا یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پرخواش ہے ان کی ایسی پرخواش ہے کہ جس میں حدیث پڑھانے والا استاد بھی وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہے اچھا وہ مجبور کیوں ہے وہ مجبور اس لیے ہے کہ اس کی یہ دیوٹی دی گئی ہے کہ تم نے جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کو مسلمان اسلام کا دفاع کرنا نہیں سکھانا اس کو تم نے بریلوی مسلک کا دفاع کرنا سکھانا ہے اور جو دیوبندی بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میں نے دیوبندی فوج تیار کر رہے ہیں اور وہ بریلوی جو ہے وہ بریلوی فوج تیار کر رہے ہیں تو دراصل یہ مدارس اس طور پر فوجی کیمپ ہے ہر فرقوں کے جہاں سے وہ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ اسلام کے قلعے نہیں ہوتے یہ فرقوں کے قلعے ہوتے ہیں تو الغرز یہ چیزیں اس طور پر بتائی گئی جو کہ میں سمجھتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں وہیں سے میرے دماغ میں یہ بات ہے اگر یہ لوگ دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ پھر شیعہ کیسے کافر ہو سکتا ہے انہوں نے تو شیعوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولے ہوں گے انہوں نے تو دوسروں کے بارے میں بھی بولے ہوں گے تو پھر میں نے کچھ ساتھ میں جب تحقیق کرنا شروع کی آپ یقین کریں وہیں پر مجھے کچھ چیزیں ایسی ملیں کہ تحقیق کرام انسان ہوتا ہے مذہب کے بارے میں بھی مجھے کچھ سوالات اس عرصے میں پیدا ہوئے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دوبارہ سے مذہب اسلام کی جو حقیقی اسلام ہے جو اہلالبیت علیہ السلام کا ہے اس کے ساتھ مجھے جوڑ دیا کہ اگر مجھے اہلالبیت کی معرفت نہ ہوتی تو میں جو حقیقی اسلام ہے شاید اس کی طرف بھی معرفت مجھے حاصل نہ ہو جا بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا مفتی صاحب یہ پہلے جیسے دیوبندی بریلوی بڑے نارمل سے اختلافات تھے انگوٹھا چومنا نئی چومنا ہاتھ اوپر باننے ہیں ناف کی نیچے باننے ہیں لیکن یہاں پر جب قدم آگے بڑھایا یہاں پر تو مسائل یا جو معاملات ہیں حق فاطمہ سلام علیہ وآلہ اور وسائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے دور میں جو واقعات پیش آئے اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں اور ان کے اوپر جو تاریخی معاملات ہیں اس میں وہ شاید تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کوشنیبل ہیں تو یہ یہ زیادہ آپ کو اس میں سختی محسوس نہیں ہوئی کہ بھائی چلے وہ معاملات ذرا نارمل قسم کے تھے یہاں پر جو اور نبیر کن کو پڑے گا جن کے بارے میں بچپن سے آپ ان کے فضائل سنتے آئے ہیں تو یہ مرحلہ کتنا زیادہ ایک آزمائش والا تھا کٹھن تھا دیکھیں میں فاروق بھئی نہ میں نے کسی کو چھوڑا ہے نہ کسی کو اپنایا ہے یعنی نہ میں کسی مخصوص فرقے کا لیبل میرے اوپر ہے اور نہ میں مخصوص فرقے کا اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتا ہوں اور نہ میں کبھی اس چیز کا حصہ بنا ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں یہ بات ضرور ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کن مسائل کی وجہ سے مسلم امہ میں کن مسائل کی وجہ سے آپس میں نفرت پائی جانے ہیں کن اشیوز کی وجہ سے لوگ مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں تقسیم ہیں تو آپ کو ملیں گے شیعہ سننی مسئلہ ہے صحابہ کا مسئلہ ہے تو اب کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نے دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کرانی ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں دونے ایک دوسرے سے گلے ملنے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے کیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان کی اوپر گفتگو نہ کریں اور وہ کہے نہیں تم آپس میں ایک ہو جاؤ تو لازمی بات ہے ان چیزوں کے ساتھ ان مسائل پر گفتگو کرنا ہوگی آپ صحابہ کے مسائل کی اوپر آئیں گے صحابہ کے اختلافات کی اوپر گفتگو ہوگی وہیں پر آپ کو فتق بھی آتا ہے کرتاز بھی آتا ہے جیش اسامہ کے واقعات بھی ہیں اور دیگر جو صحابہ کے درمیان میں صفین ہے جمل ہے نہروان ہے پاکی گروہ یہ سارے مسائل آپ کو ڈسکس کرنے ہوں گے اگر آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے جو اختلافات ہیں یا لڑے ہیں اور بیس لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی قریب کے اندر شام و عراق میں لوگ قتل ہو گئے مارے گئے کس نام کے اوپر مارے گئے شیعہ سنی نام پر مارے گئے تو ہم اس کو ایسی چھوڑ دیں لوگ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں کہ جناب نے یہ بہت سینسٹیف ایشو ہے اور اس میں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس میں اس میں یہ بات ہو سکتی اس لیے ہم مسلمانوں کی وحدت کی بات ہی نہ کریں یا مسلمانوں کی ایشو اس کا خاتمے کی بات ہی نہ کریں تو لازمی بات ہے آپ ان مسائل پر گفتگو کریں گے کوئی بھی ان مسائل میں جب آئے گا اور وہ اس موضوع کو ایسا سبجیکٹ لے کے چلے گا تو یہ اس سے واسطہ اس کو پڑے گا جان نہیں چھوٹ سکتی اس کی اس سے واسطہ پڑے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کے اندر ان مسائل میں آئے اور اس پر گفتگو ہی نہ کریں سفین اور جمل کے حوالے سے کوئی کمنٹس ہی نہ دیں تو یہ کیسے ممکن ہے ٹھیک ٹھیک اچھا لیکن اس جیسے آپ نے فرمایا کہ جستجو کرنی پڑے گی وہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا لیکن ہمارے ملک میں ایسی قانون سازی ہے بڑا ایک جس سے کہہ نو گوئی ایریا کہہ دیا جاتا ہے ایون بکس میں بھی ہے کہ آپ سکوت کریں خاموشی اختیار کریں ایسے معاملات کو چھیڑے ہی نہ جو ہو گیا سو ہو گیا تو یہ جو ایک ذینی جو ایک ہمارا ایک سوچ ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا نہیں نہیں یہ دیکھیں ہمارے ملک اگر قانون کی بات کریں اگر آپ احترام کے ساتھ اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھیں قانون یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی حقیقت نہیں بتانی ہے کوئی قانون نہیں گجرہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں احترام کے ساتھ کریں بلاس فیمی نہ کریں کسی کی توہین نہ کریں اور یہ بالکل صحیح ہے کہ توہین نہیں ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر آپ فدق کے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس میں بیان کرتے کرتے آپ توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں اور توہین پھر کیا ہے اس چیز کو تھوڑا صحیح ہے کہ سکم موجود ہے ہمارے قانون کے اندر کہ توہین کی تعریف نہیں ہے دیفینیشن نہیں ہے وہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ توہین اس چیز کو کہہ دیں کہ کوئی گالی دینے کے الفاظ ہے کوئی واضح طور پر جس کو پوری دنیا کے سٹینڈرڈ کے اندر مانا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس کو آپ ورگر لیگویج کہہ سکتے ہیں یا ایسی گفتگو جو کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ تھوڑا سا سقم موجود ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسی معاشرے میں مولا مودودی رحمت اللہ علیہ تھے مولا مودودی نے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے سن ستر میں ستر اور اسی کی دہائی کے اندر ان موضوعات کے پر گفتگو کی اور یہ تو ایسا معاشرہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دوسرے معاشروں کی بنسبت زیادہ بولنے کی ایک آزادی ہے لیکن اس کو زیادہ بدنام کیا گیا ہمارے معاشرے کو کہ یہاں پر کچھ تنظیمیں اور تحریکیں ایسے پیدا ہوئی جنہوں نے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی جنہوں نے مسلح جتوجہد کی اور جو آج بھی کر رہی ہیں یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بولنے کی آزادی موجود ہے اور جتنا یہاں پر کام ہو رہا ہے اگر آپ اہل بیت بولتے ہیں تو آپ احترام کے ساتھ یہاں پر بات کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں آپ ان مسائل پر گفتگو ہی نہ کریں تو پھر انہیں چاہیے کہ کتابوں سے یہ ساری چیزیں نکال لیں کتابوں کے اندر موجود ہیں اگر بغیر حوالے کی کوئی بات ہوئی تو پھر کہا جا سکتا کتاب کے روایت موجود ہیں تو یہ تو کسی کی خواہشات کی پر تھی اسے طرح فاروق بھائی کہ وہ یہ کہے کہ آپ اس کو بیانی نہ کریں یہ تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے صحیح ہے اچھا کتابوں کا ذکر ہوا ظاہر ہے کچھ تو مرحل کوئی اپنے اس کو اپنائے گا مدارس کی طرف آگے بڑھے گا تو پھر وہ آگے اس کی طرف جس تو جو مزید اس کی اپنی چوائس ہے لیکن کچھ ہیں کہ ہمارے نسابی تعلیم میں ہمارے نساب میں ہی کچھ ایسی تاریخی روایات شیئر کر دی جاتی ہیں کہ جس میں بھی وہ شاید جیسے آگے چل کے دیکھتے ہیں تو وہ متصادم ہیں جیسے آپ کے خود بھی فرامین یا ایسی وی لوگز دیکھیں کہ ایسے معاملات کہ جو خود قرآن کی تعلیمات سے انس کی نص سے متصادم ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ نساب میں سے ایسا مواد جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے جو بالکل ہی گمراہ کرے گا بچوں کو یہ تفریق کا وہیں سے آغاز ہو جائے گا دیکھیں اگر تفریق کا باعث کوئی بھی چیز ہو اور خاص طور پر مذہب کے نام پر جو معاشروں کے اندر سوسائیٹی میں تفریق ڈالی جائے تو وہ زیادہ یعنی اثر رکھتی ہے اس لیے ایسی چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان جیسے معاشرے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انسانی بنیادوں کی اوپر تعلیم کر سلیبس اور نساب ہو خالص انسانی بنیادوں کی پر فرقہ کی بنیاد تو آپ چھوڑیں مذہبی بنیاد پر دور کی بار کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے اور ایک ترقی پسند سوسائیٹی کہ ہم یہاں پر جی ہیں جہاں آرک کو بولنے کی ازادی ہو جہاں پر ہر ایک شخص ہر مذہب اور فرقے والا اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکے اس پر عمل کر سکے تو ہم نے جو انسٹیوشن ہے جو قوانین جہاں بنتے ہیں یا جو ہمارے جو ادارہ جاتی جو تشکیل ہوتی ہے معاشروں کی اس کو مذہب سے اوپر اٹھ کر خالص انسانی بنیادوں کے پر رکھنا چاہیے اور قرآن نے ہمیں اس کی اجازت دی یعنی قرآن مجید کہتا ہے عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب یعنی تقوی جو ہماری ساری عبادات کی بنیاد ہے قرآن نے اس کی بنیادی عدل رکھ دیا جسٹس کہ اگر جسٹس نہیں ہے معاشرے کے اندر سوسائیٹی میں تو تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں بڑا متقی ہوں میں خدا پرز ہوں میرا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر ہے میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ بہت اچھا ہے میرا تعلق رسول کی ذات کے ساتھ اچھا ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ اپنی بات کے اندر سچا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص انسانوں کے ساتھ کیسا بہتر اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر ہے تو اس کا تعلق اپنے دعوے کے اندر سچا ہوگا اور اگر یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر نہیں ہے فرادی ہے ان کو نقصان دیتا ہے انجسٹس ہے اس کے زندگی کے اندر انصاف نہیں ہے لوگوں کے حقوق کے اوپر داکر ڈالتا ہے غصب کرتا ہے تو یہ شخص کیسے سچا ہو سکتا ہے تو اللہ کی محبت کا میار بھی یہ ہے انسان کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتا ہے امام علی علیہ السلام نے مالک اس طرح نقیق کو جب فرمانہ دیا گورنرشپ ساتھ میں لکھ کے دیا مالک اس بات کا خیال لکھنا کہ الناس السنفان اما اخل لکا فی الدین او نزیر لکا فی الخلق کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو وہ انسان ہونے میں تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا وہ انسان ہونے میں تمہارے جیسے ہیں او نزیر لکا فی الخلق تمہارے جیسے ہی مخلوق ہیں تو اب پوری انسانیت آپ دیکھیں کہ امام علی کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں نحج البلاغہ کی تعلیمات کو دیکھیں عرل بیت کی زندگی کو دیکھیں قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ بھی فرق کو روا نہیں رکھ کہ یہ مذہب میں یہ ہے اس کا مذہب اندو ہے اس کا مذہب کرسچن ہے یہ جوز ہے یہ مسلم ہے یہ پھر فراہ فرقے گا نہیں یہ تمام تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ یہ انسان ہے اور انسان اب اس کی فلاح دنیا اور آخرت کی دنیا اور آخرت کی کیا ہے وہ اس کو بیان کرنی چاہیے تو لہٰذا میں سوسائیٹی کے حوالے سے تو واضح طور پر اس چیز کا خائل ہوں کہ ہمیں جب بھی مذہب کو بیان کریں یا سلیبس ہمارے ہاں درنان میں موجود ہے بچوں کو تعلیم دے تو اس میں کوئی نفرت کا انصر نہیں ہونا چاہیے نفرت کا انصر مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ مثلا دوسری قوم وہ گھٹیا ہے یا ان کے دماغ میں بھی اس طرح کے تصور آتا ہے تو یہ یہ چیز بلکل نہیں ہونی چاہیے بلکل صحیح اچھا اس میں تھوڑی سی وہ چاہیے نا کہ جیسے بچوں کی اوپر ترویت وہی کر سکتا ہے جس کا خود ذہن تھوڑا کشادہ ہو وہ خود ایسا تاریخ بین نہ ہو تو اس میں آپ کیا دیکھتے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ بچپن صحیح کے فقہ جعفیہ کے مطابق سہر و افتار کا ٹائم اتنا فقہ جعفیہ ہے کیا کیا نہیں ہے کسے کوئی سروکار نہیں ہوتی نو دس محرم کو چھٹی ہے تو ہم نے وہ نہیں دیکھنا کہ کہاں جو ہے وہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی آج غم کا دین ہے لیکن ہم تو چھٹی منا رہے ہوتے تھے ہم تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کیسے پھر والدین جو ہیں سب سے پہلے تو والدین کی بھی تربیت ہو تب کہیں جا کے وہ بچوں کو آگے پھر سیدھا بتائیں گے تو یہ تھوڑا سا اس ڈائریکشن میں کتنا ضروری ہے کہ ہم نے وہ کچھ معاملات جو ہیں وہ سپورت کر دی ہاں یہ جو ہیں یہ شیعہ کریں غم غم حسین منائیں وہ تو شیعہ منائیں ہمیں کوئی نہیں ہے ہم آگے بارہ ربی اللہ وال آئے گا تو ہم اس وقت خوشی منا لیں گے یا ہم اظہار محبت نبی سے اس وقت کر لیں گے غم منانے یا غم میں چابل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس مرلے میں کیسے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے دوسروں کو ساتھ لے بس یہ تفریق ہے نا فاروق بھائی یہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے اور نشط نشان دہی آپ نے کی ہے کہ ہم نے پورے دین کو تقسیم کیا ہوا یعنی صحابہ کا ذکر کریں گے سنی کریں گے شیعہ کا کوئی کام نہیں ہے صحابہ کے ساتھ حالانکہ قرآن نے کہا ہے آج بعض لوگوں کو یہ رضی اللہ کا ٹائٹل ہی اچھا نہیں لگتا جناب آپ کسی کو رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں حالانکہ قرآن نے ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اچھا اہل بیت کا ذکر کرنا یہ صرف شیعہ کے خاتم ہے سنی کا کیا کام ہے یعنی یہ تقسیم کیا ہے پورے اسلام کو مذہب کو اور ایک دوسرے کے حوالے کر دی ہے اس لئے یہ فرقوں کے اندر بڑھ گئے ہیں مسلمانوں کی جو حالت ہیں ورنہ اہل البیت علیہ السلام اگر یہ بات ہوتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا آج وہ شخص جو بھی اہل البیت کی بات کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں اس کو شیعہ اس لئے کہتے ہیں یہ سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ ناسبی کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہو گیا کیونکہ یہ صبح شام کہتا ہے علی علی اہل البیت اہل البیت کا ذکر کرتا ہے اگر یہ اپنی محبت اہل البیت میں سچے ہوتے ہیں یہ لوگ جو دوسروں پر فتحے لگاتے ہیں تو پھر ہونا ہی چاہیے تھا کہ آج لوگوں کو اہل البیت کے ذکر کی وجہ سے شیعہ نہ کہا جاتا بلکہ سنی کہا جاتا ہے لیکن کسی کو بھی اس لئے سنی نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اہل البیت کا ذکر کرتا ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ میار ہی نہیں ہے تو یہ اس میں ہم اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں تو مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہم خود اپنی زندگی میں نا اگر ہم آپ کو دیکھے آئینہ ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں کیا واقعی ہم نے اہل البیت کے ساتھ اخلاص کیا ہے کیا ہم نے واقعی اہل البیت کا جو پیغام تھا جو سیدھے رستے کا رسول اللہ نے جو ہمیں وسیعت کی ہے جو حکم دیا ہے اس امت کو بتایا ہے کیا ہم اس کو آگے لے کے چلے ہیں کیا ہم نے ادوار کے اندر ہم اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوئے پہلے امام سے لے کر یعنی امام علی سے لے کر آپ امام حسین کی زندگی تک دیکھ لیں کیا یہ احل البیت ہمیں اکیلے اور ترہا نظر نہیں آتے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب امام مہدی کی اوپر اختلاف ہوتا ہے امام مہدی کیسا ہونا جائیے ہمارے اس سنیوں میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں عجیب عجیب نمونے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں امام مہدی اس لئے یہ نمونے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پہلے امام کی معرفت نہیں ہے انہوں نے امام اہلی کو نہیں پہچانا انہوں نے اہلی بیت کو نہیں پہچانا ان ظالموں کو امام مہدی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے کہ جو یہ نمونے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ علی کے بارے میں ہی اختلاف کرتے ہیں یعنی ان سے اگر آپ یہ پوچھیں سفین میں آپ ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں خاموچ ہوتے ہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر امام مہدی اگر آئیں گے تو آپ امام مہدی کے ساتھ ہو یا دجال کی سف میں جا کے کھڑے ہوگے اس وقت بھی کہنا کہ جناب اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور امت کو ایک ہونا چاہیے بلکل اچھا مہدی صاحب غدیر جو ہے معرفت مولا علی علیہ السلام جیسے آپ فرما رہے ہیں غدیر کے حوالے سے آپ بڑے اہم گفتگو فرما چکے کہ اس کو کیوں بائی پاس کیا جاتا ہے اس کے معنی جو ہیں اس کو توڑا مروڑا جاتا ہے کہ دوست فرمایا تھا یا یہ کوئی ایونٹ ہے ہی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں تو یہ معرفت مولا علیہ السلام جاننے کے لئے غدیر کتنا اہم ہے اور اس کا جاننا اس کے بارے میں عام مسلمان کا وہ کتنا ضروری ہے جی غدیر کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لئے نماز کا جاننا ضروری ہے جتنا ہمارے لئے روزہ زکاة حاجہ ارکان جانتے ہیں اتنا ہمارے لئے جاننا ضروری ہے یعنی تاکہ ہم اپنے لئے سیدھی راہ تو متعین کر سکے قرآن مجید کہتا ہے اہدین السرات المستقیم آگے قرآن نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا قرآن نے کہا پھر قرآن نے مغدوب ان علیہ لوگوں کی پہچان بتائی ہے سورہ بقرہ پوری مغدوب ان علیہ لوگوں کی پہچان پوری سورہ بقرہ پھر دعالین کے اوپر پھر آگے پھر سورہ علمران پوری ان کی پہچان ہے اس میں ان گروہوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں کا کیج جو زلالت کی اوپر آگے اب صحیح یہ قرآن ایسے نہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے یہ غدیر جو ہے غدیر وہ واقعہ ہے کہ جب قرآن کی تکمیل ہوئی ہے قرآن کی تکمیل ہوئی ہے اب ہم اگر اپنے علم کی اوپر صحیح عمل کرنے والے ہیں عالمِ باعمل ہیں تو ہمیں وہ حق پورا پہنچانا ہو پورا پہنچانا ہوگا فاروق بھائی کہ جناب مولا کا مانا کیا ہے حضور نے کیا فرمایا مولا کا مانا یہ نہیں کہ مولا کے چالیس مانے مولا کے پہنٹالیس مانے ہوتے ہیں مولا کا یہ ہے بھئی حضور ہاتھ بلند کر کے علی کا کہہ رہے ہیں من کنتو مولا وفعظ علی المولا اللہم موالی موالا وعادی من عادا اللہم منصر من نصرہ واخذل من خزلہ یہ حضور جو دعا دے رہے ہیں کیا پسے منظر ہے اس کیا صرف یہ ہے کہ نہیں علی کو دوست رکھو ایک ہاتھ تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ علی کا بلند کیا اور ایک ہاتھ وہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیعت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ کہیں کہ مرشد ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھیں تو یہ جو پیروں فقیروں کا جو سلسلہ ہے اس میں ہاتھوں میں ہاتھ رکھے بیعت کراتے ہیں پیر حضرات اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مرشد کی اندی پیروی یہ مطلب ہے یا اندی پیروی پیر کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا پیر کے ساتھ دن ہے تو آپ نے کہنا ہے دن ہے پیر صاحب نے کہنا ہے رات ہے تو آپ نے کہنا ہے رات یعنی ایک ہاتھ وہ ہے جو آپ اپنے پیر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں جو کہ معصوم ہی نہیں ہے اور ایک ہاتھ وہ ہے جو رسول اللہ نے علی کا بلند کیا معصوم نے بلند کیا تو اس علی سے اختلاف ہو سکتا ہے موسیلی سے اختلاف کیسے اختلاف کرتے ہیں موسیلی سے اختلاف ہو جاتا ہے نہیں میں ادھر بھی ہوں یہ کونسا سٹینڈر ہے آپ کا پیری صاحب یہ کونسا سٹینڈر ہے آپ کا بلکل صحیح اچھا ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں یہ معاملہ ملتی صاحب یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں دونوں کشتیوں پر سواری نہیں ہو سکتی جی مفتی صاحب تو یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اچھا اس میں اب ایک اور پہلو کہ جو محرم الحرام کی جو بیام آتے ہیں اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو پوری امت کے لیے سوگواری کے دن ہونے چاہیے اور جہاں چلیں آپ کو شیعہ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ مجالس کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں آپ چلیں ویسا نہ کریں لیکن کوئی غم کا اظہار تو نظر آئے لیکن ایون شادیاں تک ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ان کو سالگرائیں شادیاں سارے کچھ وہ ہیں انہوں نے وہی بات سپور کر دیا ہے تو یہ ایک عام مسلمان کو اس کا کب خیال آئے گا یہ کیسے آنا چاہیے کہ یہ غم کی آیام ہیں آیام اعضاء ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جی اس پر آپ کے چند جملے جی بہت بڑا ظلم ہے فارغ بھائی یہ تو دیکھیں جو شادیاں کرتے ہیں یا جو اس کو یہ کہتے ہیں نہیں اس دن میں غم نہیں منانا چاہیے خود رسول اللہ نے غم منانا ہے روایات ہے ام الممین ام سلمہ سے اسی طرح عبداللہ اپنے عباس کی روایات ہیں احلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہیں مصطد احمد کے اندر ہے فضائل الصحابہ کے اندر روایات ہیں موجود ہیں احمد بن حمبل نے اس کو روایت کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھ کہ آپ اس واقعے کی اوپر گردالوت ہے یعنی خواب کے اندر دیکھا کہ اسی دن جب یہ واقعہ ہوا ہے اسی طرح احمد ممینین احمد سلمہ سے بھی یہ روایت ہے کہ جنوں کا نوحہ سنا گیا اور مستدرک کی روایت ہے کہ ایک آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ہوتا تو الغرز یہ کہ یہ ایک انتہائی ایسا واقع ہے جس پر یعنی انسان دکھ کرتا ہے جس پر انسانی زمیر وہ دنیا بر کا جو بھی انسان ہوتا ہے وہ اس میں امام حسین علیہ السلام کے اس غم کے اندر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو یہ ایک مخصوص طبقہ ایک تولہ ہے جو مسلم معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے افسوس کے ساتھ یہ دین کی ایسی تعبیر کرنے والا ہے کہ جس میں رحم نہیں ہے جس میں انسان دوستی نہیں ہے جس میں صرف اور صرف ظلم اور تشدد ہے تو یہ طبقہ آپ کو نظر آئے گا خوشیہ بھی منا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ جناب کیا ضرورت ہے سبیرے لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ رو رہے ہیں سیاہ کپڑے نہ پہنے تو شیعوں کی علامتیں ہیں یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے نہ دین کو پہچان سکے ہیں نہ اسلام کی تعلیمات کی روح تک پہنچ سکے ہیں یہ دراصل جو ان کو ان کی اکابر نے بتایا یا جس طرح ایک شیطان نے وسوسہ ان کو دیا اسی کے پر یہ چل پڑے ہیں تو شادی وغیرہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بہت سخت دل انسان ہوگا جو ان دنوں کے اندر یہ رویہ رکھتا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے پرہ آتا فرمائے الہی آمین اچھا ایسے لوگوں سے اب آپ کا کیا آپزرویشن ہے کیا آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہم بھی خیر یہاں پر جب یوکے میں دس پندرہ سال ہوگے جب سے ہمارے ٹی وی چینلز آئیں پہلے شروع میں جو سوالات ہوتے تھے پوری ایک اٹیک ہوتا تھا آپ ایسا کہ وہی آپ کے جو دس بارہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں شبات لیکن اب وہ ختم ہو چکے الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگوں میں وہ اب ایک تو مائل بھی ہوئے ہیں اور وہ گھریں کھلی ہیں لیکن اب ایسے پاکستان میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے آہستہ آہستہ لوگوں میں اور سوشل میڈیا وی لوگز یہ کتنی زیادہ ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور راستہ صحیح راستہ چننے میں ان کے لیے آسانی بتا رہے ہیں آہ بہت فرق انشاءاللہ آ رہا ہے اور آتا رہے گا جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم مثلاً یہ گفتگو ہی ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نہیں کر پاتے تھے یا بہت سنسرشپ یہاں زیادہ تھی اور لوگ نہیں کرتے تھے لیکن اب الحمدللہ جہاں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگر دو افراد غصہ کرتے ہیں تو وہاں پہ چار افراد تعریف کرنے والے ہوتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور ہمیں کیا تعریف کی ضرورت ہے یا ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں اہل بیت کی معاملے میں جو گفتگو ہے اب لوگ سنی خاص طور پر عوام وہ زیادہ طور پر آ رہے ہیں میں نے یہ دیکھا یعنی شیعہ کا مجھے نہیں پتا لیکن سنی عوام ان کے سامنے اگر اہل بیت کا نام لیا جائے تو بہت محبت کرتے ہیں آل بیت کے ساتھ ویسے سنی عوام بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرنے والے ہیں ان کو اگر صحیح طور پر بتا دیا جائے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ سے بڑھ کر وہ اہل بیت کی طرف آنے والے ہوگے ابھی تک بتائے نہیں گئے ابھی تک بتائے نہیں گئے لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان تک یہ بات بیغام جا رہا ہے اور تحسی کے ساتھ جا رہا ہے تو انشاءاللہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک وقت ایسے آئے گا آپ کو آپ دیکھیں گے کہ سنی بڑھ چڑھ کر اہل بیت کا نام لینے والے ہوں گے یعنی صرف نام لینے والے نہیں بلکہ شیعہ سنی جو تقاریب ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گی پھر سے دوبارہ سے وہ ایک خوبصورت ماحول آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے اگر کوئی مولوی صاحب پہلے یہ کہہ جاتا ہے نا یہاں پہ کہ کسی نے اگر شیعہ کا جنازہ پڑھ دیا تو گاؤں میں پنڈ میں تو اس کو گاؤں سے نکال دیا جاتا تھا یا کہہ دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ دین سے نکل گیا ہے نکا ٹوڑ گیا تو اب لوگوں میں جنت اب لوگوں میں جنت پیدا ہو رہی ہے اب وہ اب وہ کر رہے ہیں اور اب وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ اب بضائے یہ جو مذہبیت ہے یا ملایت جو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے لوگوں کو نفرت پیدا کرتی ہے تو ان کی وہ کہہ رہے ہیں ہماری صحت کی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اہلِ بیت کو جاننا چاہتے ہیں الحمدللہ یہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے جلد انشاءاللہ وہ دن ہوگا کہ جب ہمارے جو زیادہ اہلِ سنت ہیں وہ اس کا پرچار کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کو فارغ بھئی بہت بہت شکریہ آپ بلکل صحیح بلکل صحیح بس ایک سوال کے ساتھ میں آپ کی زحمت جو ہے وہ تمام ہوگی ایک تھوڑا ایک جو آپ کا تجربہ رہا خود وی لوگ اور ماشاءاللہ شیعہ علماء کے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں وہ تجربہ کیسا رہا اور جو کیونکہ میرا بھی یہی طریقہ کار رہا شروع میں جب کوشش ہوتی کہ ایسے سوالات پوچھوں کہ جو اپنی بھی اسلحہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو تو آپ کا تجربہ کیسا رہا شیعہ علماء کے ساتھ اور ان کو کتنا زیادہ آپ نے کہتے ہیں کہ لیس پایا ہتھیاروں سے سارے جوابات ان کو آپ مطمئن ہوتے ہیں ایسے جوابات جب شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن شیعہ علماء کی جہاں تک شخص کا اپنا ہوتا ہے آپ خود بھی تحقیق کر رہے ہیں آپ خود بھی ریسرچ کر رہے ہیں میری زیادہ کوشش یہ ہے کہ بجائے علمی گفتگو کی وہ واقعات کی اوپر جو ہمارے ہاں معاشرے میں جو چیزیں ہیں اس کی اوپر کیونکہ علم جو ہے نا وہ کوئی شخص بھی دوسرے کو آپ متاثر نہیں کر سکتی حتیٰ کہ صرف دلیل بھی جو ہے نا وہ کسی کی کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے یعنی آپ بھی دیکھیں نا کہ انبیاء کرام نے بہت سارے موجزات پیش کی لیکن وہ موجزات کیا ضروری ہے کہ ساری کے ساری قوم ایمان لے آئی ضروری تو نہیں ہوتا نا تو کبھی کبھی ایک دلیل بھی جو ہے نا وہ لوگ اس کو دیکھ کر بھی نہیں ماننے تو اس لیے آپ میری پوری ویڈیوز میں کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکوں جو کہ آج تک اس کے اوپر کوئی مخلصانہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش نہیں کیا لوگوں نے بہت کوششیں کیے یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ادارے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے ادر لگا دی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے دو پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ شیعہ کے چالیس پار تو میں اب ان کو ویڈیو کے ذریعے بتا دوں نہیں ان کے پاس قرآن کونسا رکھا ہو ٹھیک ہے ان کے پاس تیس پاروں والا ہے تو یہ یہ کوشش جو ہے زیادہ رنگ لے کر آئے گی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں میں ڈیبیٹ کرے نہیں تیس پارے ہیں یا چالیس پارے ہیں یا حفظ نہیں کرتے آپ نے حفاظ کے حوالے سے بتایا شیعہ ماشاءاللہ بچے وہ بھی حفظ کرتے ہیں حج عمرہ وہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں زیارات پہ تو اس سے فاروق بھائی یہ ہوگا کہ دوسرا شخص کہے گا ہاں یار دیکھو ہم نے ابھی یہ بات سنی تھی اور یہ تو ہم نے اس کے برد ذیکھ لیا تو یہ چیز زیادہ افیکٹیو ہے میں نے نزیب بمقابلہ اس کے کہ ہم یہ کہے آپ دوسروں کے ساتھ مناظریں شروع کر دیں یہ زیادہ اس چیز کی طرح آخری سوال یہ کہ ایک ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں ہمیں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تاکہ لوگ سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ محب کہتے ہیں وہ ہمیں پہلے دیکھیں گے کہ ہاں یہ ان کا لین دین ان کا گفتار ان کے اخلاق یہ کیسے ہیں تو شاید وہ ہم سے متاثر ہوں گے تو پھر آگلی قدم وہ بڑھائیں گے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اتنے دسارٹ ہوں گے کہ جب یہ محبوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم ایسے محبوں نائیوں بنے تو اچھا ہے تو کیا فرمائیں گے سر کہ محب کو ہونا کیسا چاہیے پوٹرے کیسا کرنا چاہیے محب کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سے لوگ اہل بیت کا تاثر لینا آپ اولاں تو یہ کہ پوری اہل سنت کو اگر یہ سمجھیں گے کہ سارے اہل سنت جتنے بھی ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں یہی چیز بن گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شیعت ہونا یہی نام ہے کہ صحابہ کا دشمن ہونا ہے تو بھائی ایسے شیعت سے میں سمجھتا ہوں آپ کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گے شیعت ہونا اگر اس بات کا نام ہے کہ اہل البیت کا معاشرے میں شیعت کی پہچان ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے کہ یہ شیعہ ہوتے ہی وہ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہے حالانکہ پہچان ہونے یہ چاہیتی کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو مدافع اہل البیت ہے تو اس تاثر کو ہمیں اپنے عمل سے دور کرنا چاہیے اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے فاروق بھائی اہل سنت عوام اتنی زرخیز یعنی جس طرح زمین ہوتی ہے زرخیز زمین بیج آپ نے رکھا اور وہ جو ہے وہ کھیت لہلہا گئی جیسے پنجاب کی سر زمین ہے ہماری کیونکہ اہل سنت کی عوام ایسی ہے اگر آپ نے یہ ان کو ٹارگٹ رکھ لیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں تو آپ کبھی بھی ان کو نہیں جیت سکتے آپ نے ان کو یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ یہ اہل البیت سے محبت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں ان تک ہم نے یہ پیغام پہنچا دینا ہے حدیث سا کلم کا یہ آپ کی طرف آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یقینا نور آ بھی رہے ہیں مفتی صاحب بہت شکریہ تہہ دیل سے میری طرف سے اگر کوئی کلمات کے اندر گفتگو میں کوئی دلازاری ہوئی ہو آپ کی آپ کے ناظرین کی تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا انسان کو نہیں ہوتا ہے انسان گفتگو کے اندر بات کر جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بتگو کر کے ہمیں بھی بہت اچھا لگا مولا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ دین کی خدمت کرتے رہے نہیں